ہلو فرنڈز تکلیفیں ہم سب بھی کی زندگی میں آتی ہیں لیکن کچھ لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہار مان لیتے ہیں لیکن جو لوگ ہار مانتے ہیں وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ تکلیفیں اور مشکلیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان تکلیفوں کا مقابلہ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنایا جائے نہ کہ ہار مان کر ساری زندگی پہتایا جائے تو دوستو میں آج آپ کو کمیابی کی دو اہم پوائنٹس ایک کہانی کی مدد سے سمجھاؤں گا جو آپ کو آپ کا گول اچیو کرنے میں مدد کریں گے اس میں پہلا پوائنٹ ہے Believe in yourself خود پر پورا یقین رکھیں یہ آپ کو کمیاب ہونے میں بہت مدد کرے گا اس پوائنٹ کے بغیر کمیابی ممکن ہی نہیں کیونکہ خود پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی کام پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں خود پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں Second point think big مطلب آپ نے ہمیشہ بڑا سوچنا ہے مثال کی طور پر اگر آپ نے ایک بڑا بزنس مین بننا ہے تو آپ نے اپنا گول اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ میں نے بہت بڑا بزنس مین بننا ہے اور میری پوری دنیا میں بہت ساری فیکٹرییاں اور کمپنیاں ہوں گی اس سے آپ بہت بڑے بزنس مین بن جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا چلیئے میں آپ کو یہ دونوں پوائنٹ ایک کہانی کی مدد سے سمجھاتا ہوں کہ آپ ان دونوں پوائنٹ کو اپنی زندگی میں امپلیمیٹ کر کے کیسے کمیاب ہو سکتے ہیں پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ نپولین بوناپارڈ کو آلپس پہاڈ کو پار کر کے جنگ کے لیے جانا تھا نپولین کی سپائیوں نے آلپس پہاڈ کی انچائی اور کٹھن راستوں کے بارے میں سن رکھا تھا اس کے سپائیوں کو پتہ تھا کہ آلپس پہاڈ کو پار کرنا ناممکن ہے جب نپولین جنگ کے لیے آلپس پہاڈ کو پار کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں ایک بوڑی عورت ملی اور نپولین کو کہا کہ اپنے سپائیوں کو لے کر واپس چلا جائے کیونکہ جس کسی نے اس پہاڈ کو پار کرنے کی کوشش کی ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا اس سے نپولین کی سپائی اور بھی ڈر گئے لیکن نپولین نہیں ڈرہ بلکہ اس نے اپنا سونے کا ہار اس بوڑی عورت کو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے مشکل کام کرنا پسند ہے آپ میرے واپس آنے کا انتظار کرنا اور جب میں واپس آؤں تو سب کو یہ بات بتانا نپولین نے آلپس پہاڈ کو پار کیا ہے اور زندہ واپس بھی آیا ہے لیکن جب سپائیوں نے آلپس پہاڈ کو پار کرنے سے انکار کر دیا تو نپولین بوناپارڈ نے سب سپائیوں کو پاس پلایا اور پوچھا تم میں سے کسی نے آلپس پہاڈ کو دیکھا ہوا ہے کیا تو سب سپائیوں نے کہا کہ نہیں تو اس بات پہ نپولین نے سپائیوں کو کہا کہ تم سب میرے ساتھ آگے بڑھو تو جب آلپس پہاڈ آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا تو پھر تم خود فیصلہ کر لینا کہ تم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں تو سب سپائیوں نے اس بات پر راضی ہو گئے سب آگے بڑھنے لگے دو تین دن تک چلنے کے بعد ایک پہاڈ دکھائی دیا تو سپائیوں نے نپولین بوناپارڈ سے پوچھا کہ یہ وہی پہاڈ ہے تو نپولین نے کہا نہیں یہ تو بہت چھوٹا پہاڈ ہے اس کو پار کرنے کے بعد اس سے ڈیڑھ گناہ بڑا آگے پہاڈ آئے گا وہی آلپس پہاڈ ہوگا وہ پہاڈ پار کرنے کے بعد ایک بڑے سے میدان میں پہنچے جہاں آگے صرف میدانی علاقہ تھا یہ دیکھ کر سپائیوں نے نپولین سے پوچھا کہ آلپس پہاڈ ابھی تک کتنا آگے ہے یہ سن کر نپولین ہسا اور بولا کہ میں آلپس پہاڈ کی بات کر رہے ہو وہ تو ہم نے پار کر لیا سارے سپائی حیران ہوگے کہ اتنی آسانی سے ہم نے آلپس پہاڈ کو پار کر لیا ہے نپولین کے اٹھائے گئے اس قدم نے سپائیوں کا حوصلہ بلند کر دیا اور انہیں اپنے آپ پر اتنا یقین ہوا کہ وہ جنگ میں بھی جیت گئے اسی واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں پہلا بڑا گول سوچنے سے ہم چھوٹے چھوٹے گول آرام سے اچیو کر جاتے ہیں دوسرا چھوٹے چھوٹے گول اچیو کرنے سے ہم خود پر یقین آتا ہے اور یہ یقین ہمیں اصل گول کو اچیو کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے